شیخ مطرم پہلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس میں علماء اکرام کا اختلاف پائی جاتا ہے اگر کوئی اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت پیردہ نہیں کرتی ہے یعنی چہرہ کھلا رکھتی ہے تو کیا وہ گنے گار ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھئے اللہ دوارک وطالعہ رشاد فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم اسے پوچھو جس شخص کو جس شخص کے ذات مرد ہو یا عورت اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کر کہ بھائی علماء کا اختلاف ہے لہذا ہم نہیں کرتے اس سے اس کو جان نہیں چھوئے اس لئے کہ وہ خود مفتی نہیں کہ اپنا مفتی بن گیا تو اصل چیز یہ ہے کہ تم جس سے اپنے طور پر زیادہ عالم تجربے کار متقی اور سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہاں بھائی اس کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے آپ اس سے پوچھو کہ یہ چیز میرے ندیک مسئلہ ہے مشکل ہے میں کیا کروں اب وہ اگر کوئی مسئلہ بتا دے رہا ہے چاہے اس طرف اور اس طرف تو آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی دمیداری چھوڑ جائے گی لیکن آپ یہ کہہ کر کہ چلو یہ علماء کرناتی کے اختلافی مسئلہ ہے اس میں پڑھنے کیا ضرورت ہے چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں ظاہر بات آپ اللہ کے ہاں آپ اس سے بری نہیں ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے اوپر اپنا عمل نہیں کیا اور جہاں تک اس بات کا تعالق ہے جس پر اتمنان ہے وہ یہ ہے کہ اہورت کا چہرہ پردے میں داخل ہے اللہ تعالیٰ بڑے واضح دور پر ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کوئی صریح اور صحیح ایسی دلیل مجھے نہیں ملی جو اس حکم فرد سے سنت استحباب طرف جو ہم موڑ دے جو علماء متاخرین میں میرے ندیک سب سے بڑے اور معتبر عالم علماء البانی رحمہ اللہ ہیں ان کے کتاب ایک نہیں دو تین کئی بار ہم نے پڑھی ہے لیکن جو ہے مجھے ان کے دلائل پر اتمنان نہیں اور سارے کے سارے تقریبا استمبادات ہیں بعض جو واضح ہیں یا تو صحیح نہیں ہیں جیسے حضرت عصمہ کی روایت یا تو صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہے تو یہ نہیں معلوم کہ ہاں بھائی یہ حجاب کا حکم نادل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا جبکہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ حجاب کے بعد کہے کہ حالت احرام میں بھی ہوتی تو جب قافلے گذرتے تو انہیں چہرے کو چھپا لیا کر دی تھی یعنی کوئی چھپا لیا کر دی تھی تو میرے ندیک ان علماء کا قول راجع ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب ہے جب واضح ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ترک ہے گناہ ہوگا اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی مجبوری کی صورت پیش آ جائے انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ کھلا رکھنے کی کوئی گنجائش ہے تو اس کا کچھ بھائی دیکھئے ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں تو گنجائش نہیں لیکن کوئی مجبوری ہے کوئی مجبوری ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اسے کہیں سفر کرنا ہے اب اگر جو ہے اور مجبوری ہے اس کے لئے ہر آدمی جو حالات ہوسے ہیں ان سے نپٹنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ فلاں چہرہ دھاپ کر کے نکلے تو اس کو چھڑکھانی کی گئے اس کو تنگ کیا گیا اس کو یہ کیا گیا اس کو یہ کیا گیا میں بھی اگر تو ہر آدمی اتنا قوی ایمان نہیں ہوتا یا قوی اپنے بات حجت کا نہیں ہوتا اس سے بہات کر سکے تو اب اگر کوئی ایسی اس سے خطرہ ہے اپنی عزت کا تو ٹھیک ہے کھول لیں تو گنجائش کا معنی کیا ہے وہ مجبوری کی ہے اور مجبوری جو جانتے ہیں افراد کے لحاظ سے اس کے درجات مختلف سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یاقوب عزیز 00966 5089 59707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 502627 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ